اور اب خبر کوٹا سے جہاں یو ڈی ایچ منسٹر شانتی دھاریوال کی اسپتال سیچ کرنے کی چھتاونی اور کوٹا جلہ کلیکٹر اجول راٹھوڑ کے اس سکت آجیشوں کے باوزود نامت اسپتال چرنجیوی یوجنا کے تحت مریضوں کو بھرتی نہیں کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے مریض کو ٹال رہے ہیں جس سے کوٹا میں اس یوجنا کے تحت ایک بھی ویکتی کو لاب نہیں مل سکا ہے اس معاملے میں یو ڈی ایچ منسٹری شانتی دھاریوال نے کاروائی کی بات کہی ہے لوگوں کا مفتبہ علاج ہو سکے اس کے لیے راجہ سرکار نے چرنجیوی یوجنا شروع کی لیکن کوٹا میں اسے مانیٹرنگ کا ابھاو مانے یا نامیت اسپتالوں کی دادا گری آج بائیس دن گزرنے کے بعد بھی کوٹا کے لوگوں کو اس کا علاج نہیں مل پا رہا ہے جور شور سے شروع ہوئی اس بہو پرچاریتی یوجنا میں کوٹا کے آٹھ اسپتالوں کو شامل کیا گیا شہر کے ہزاروں لوگوں نے آٹھ سو پچاس سے ایک ہزار روپے خرچ کر کے نشلک علاج کی آس میں اپنا بیما کر آیا پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو بھی اس کے تحت علاج نصیب نہیں ہوا ہے مکھے منتری کی اس مہتوہ کانکشی جنہیتیشی یوجنا کا کوٹا کے اسپتالوں نے مجاک بنا دیا ہے ہم نے بات کی تو کوٹا جلک لکٹر اجول راتھوڑ کا کہنا ہے کہ یوجنا میں شامل ہسپٹل نے شلک لیا تو اس کی شکایت کریں پیڑیت ویکتی کو اس کا پیسہ واپس کرائے جائے گا تو یو ڈی ایچ منتری شانتی دھاریوال کہتے ہیں کہ یوجنا میں شامل اسپتالوں کو بیمیت ویکتی کا علاج کرنا ہی ہوگا وہ اس کے لیے منع نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی یہ نامیت اسپتال روجانہ بیسیوں مریجوں کو چرنجیوی یوجنا کا کار دکھانے پر کاؤنٹر سے ہی دو ٹوک جواب دے کر لوٹا رہے ہیں شرمناک تو یہ ہے کہ کوٹا کے کئی اسپتالوں نے تو اپنے مکھے دوار پر ہی یہ پرچہ چپکا دیا ہے کہ یہاں چرنجیوی یوجنا کے تحت علاج نہیں کیا جا سکتا پرشاشن سکتی کا دعوات کر رہا ہے تو اسپتال اپنی منوانی پر اتارو ہیں اور ان سب جھمیلوں کے بیچ فٹبول بنا عام آدمی خود کو تھگا محسوس کر رہا ہے کوٹا سے ایون ٹی وی کے لیے پرنے ویجائے